اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے مرگیوں کو آئی بلینڈر کیوں لگایا جاتا ہے جو مرگیوں کی جس کو اینک کہتے ہیں اینک یا کہہ سکتے ہیں یا آئی بلینڈر کہہ سکتے ہیں یہ کیوں لگایا جاتا ہے کس وجہ سے لگایا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے تو چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیلکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آئی بلینڈر کیوں لگایا جاتا ہے مرگیوں کو تو پہلی جو وجہ ہے وہ مرگیاں انڈے کھاتی ہیں اکثر مرگیوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے انڈے کھا جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ دوستو کے کافی قیمتی پرندوں کے انڈے زائیں ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے بھی کافی حد تک مرگیاں بات جاتی ہیں انڈے کھانے سے تو کچھ دے لگانے کے بعد آپ اتار دیا کریں اور ان کی عادت اکثر مرگیوں کو جلد عادت ختم ہو جاتی ہے انڈے وغیرہ کھانے کی اور جو دوسری عادت ہے وہ ہے پر کھانا اکثر مرگیاں مرگے کے پر نوچ کر کھا جاتی ہیں تو اس کے لگانے سے پر بھی نہیں نوچیں گی تو ہاں اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ نہیں ہوگا اکثر مرگیاں باز نہیں آتی پھر بھی پر وغیرہ کھا لیتی ہیں تو ان کو علادہ کرنا ہی بہتر رہتا ہے تو پر وغیرہ نوچ دیتی ہیں یا ساتھ والی جو مرگیاں اس کے پاس پھر رہی ہیں اس کے بھی پر کھینچ لیتی ہیں یا اپنے کئی مرتبہ پر کھینچ کر کھا جاتی ہیں تو اسے بھی بچا جا سکتا ہے جو تیسری وجہ آتی ہے اکثر مرگیاں یا سیل مرگیاں آپ نے کٹھی چھوڑنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑنے لگ جاتی ہیں آپس میں تو کچھ مرگیاں آئی بلینڈر لگانے سے آپس میں نہیں لڑتی تو پیار مربہ سے ساتھ ہی رہتی ہیں تو ایک دوسرے کو چونچ پہ گرہ مارتی ہیں یا جیلت خراب کر دیتی ہیں دوسری مرگیوں کی جو چوتھی وجہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ اکثر مرگیاں جب دانہ کھاتی ہیں دبے کے اندر جب دانہ آپ ڈالتے ہیں دانہ نیچے پھلانگتی رہتی ہیں نیچے پھینکتی رہتی ہیں سال سال کھاتی ہیں سال سال نیچے پھینک دیتی ہیں تو اس کے لگانے سے دانہ بھی نہیں پھینکیں گے نیچے تو یہ میں نے ازمایا ہے تھا میں نے خود لگا کر چیک کی اب مرگی میری روزانہ دانہ پھینک دیتی تھی نیچے تو جب سے یہ لگایا مرگی پورا دانہ کھاتی ہے رام سے سکون سے دانہ پانے کھاتی ہے اور نہ مرگے کے پارن ہو چکتی ہے نہ ہی انڈے کھاتی ہے تینوں عادتیں ایک ہی مرگی کے اندر تھی میری تو اب ماشاءاللہ مرگی میں انہیں انڈوں پر بھی بٹھائی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بہترین رزالٹ آ رہا ہے اس کا تو یہ ہے آپ لگا نہ رہنے دیجئے گا اس کو مہینے بعد دو مہینے بعد ضرور اتار دیجئے گا اس سے یہ ہوتا ہے اگر آپ لگا رہنے دیں گے تو مرگی کی ناک سوچ جائے گی جس کی وجہ سے ناک ویرا خراب ہو جاتی ہے کافی سوچ جاتی ہے تو جب مرگی کی عید آپ دیکھیں کہ عادت ختم ہو گی ہے آپ آئی بلینڈر اتار دیں اس کو اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا لگانے کا طریقہ کر کے کس طریقے سے لگائی جاتی ہے اور کس طرح لگائی جاتی ہے تو نہ اتنا مشکل طریقہ نہ ہی اتنا آسان طریقہ ہے جو آئی بلینڈر ہے وہ دو طریقے کے آتے ہیں دو طرح کے آئی بلینڈر آتے ہیں ایک ہوتا ہے پین والا ایک پین کے بغیر آتا ہے جو پین کے بغیر آتا ہے وہ تو بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے تو جو پین والا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے مرگی کے نا کے اندر سراخ کرنا پڑتا ہے تو سراخ کے لیے آپ کوئی تیلی وغیرہ یوز کر لیں یا پھر کوئی صاف سوئی لے لیں سوئی کو اچھی طرح سے ڈیٹول سے دھولیں تاکہ جراسیم نہ جائیں اس کے نا کے اندر تو جو سوئی ہوگی ایک مرگی کے نا کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے وہ جب آپ سوئی ڈالیں گے تو آسانی سے سوئی اگلی طرف سے نکل جائے گی تو سوئی ڈالنے کے بعد کوئی ماچس کا تیلہ یا اسی طریقے سے کوئی صاف تیلی لے لیں تو اس کے نا کے اندر ڈال دیں تو جب دیکھیں آپ سراخ سے اتنا سے ہو گیا ہے تو سراخ ہونے کے بعد آپ یہی آئی بلینڈر اس کے نا کے پر لگا کر آگے سے جو پین ساتھ ملتی ہے ساتھ والی پین اسی سراخ کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے تو آسانی سے آپ لگا لیں گے تو اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہی ہوگا آپ دوسرا لے لیں اگر نا کے اندر آپ سے سراخ نہ ہو تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ دوسرا لے لیں بغیر پینوالا وہ آسانی سے لگ جاتا ہے مرگیوں کے تو یہ ملنے کا پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اکثر تو دوستوں کے علاقوں میں مل جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جس سے یہ نہیں ملتی تو میں نے یہ دراہ سے آرڈر کیا تھا دس پیس مجھے تین سو روپے میں ملے ہیں تو آپ بھی اگر لینا چاہتے ہیں دراہ سے آرڈر کر لیجئے گا تو اچھی کوالٹی میں مل جائیں گے آپ کو تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ